اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کافی دوست جو پرانے میرے ویورز ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے اپنی گاڑی پر چار پانچ ویڈیوز بنائی ہیں بلکہ ڈرائیونگ کی ویڈیو بھی میں نے اپنی گاڑی پر ہی بنائی تھی تو کافی دوست مجھ سے کومیٹ میں پوچھتے رہتے تھے کہ سوزوکی کلٹس دوزار چودہ مادل جو آپ کے پاس ہے آپ نے سٹار سے یوز کی ہے تو اسے کیسا پایا ہے میں نے یہ نیو ہی نکلوائی تھی زیرو ہی نکلوائی تھی مہران سے کنولٹ ہوا تھا میں اس پر دوزار چودہ سے لے کے آج تک میں نے اپنے پرسنل یوز کے لیے ہمیشہ یہی گاڑی رکھی ہے کاروباری لحاظ سے اگر آپ کہہ لیں تو وہ میں لیتا رہا ہوں وہ چینج کرتا رہا ہوں لیکن وہ میں نے کبھی رکھی نہیں ہے میری اپنی فیملی یوز کے لیے میں نے ہمیشہ یہی گاڑی ہی رکھی ہے کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی کہ جن کی وجہ سے میں نے اس سے میں آگے کنولٹ نہیں ہوا حتیٰ کہ میں نے یہ جس اماؤنٹ میں اس وقت بھی میرے پاس یہ گاڑی ہے میں چاہوں تو میں ایزیلی سیل کر کے میں کوئی بڑی سیڈان لے گے سکتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو مجھے پسند آئی ہیں اور میں نے ابھی تک اس گاڑی کو چینج نہیں کیا میں اوہر آل ایسے لکس لکس وائز بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو جو پرانے میرے ویورز ہیں انہیں پتہ ہی ہے کس کنڈیشن کے اندر ہے تو کچھ باتیں ہیں جو مجھے اس کی پسند ہیں مجھے ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں میں سلسل اسے یوز کر رہا ہوں کچھ باتیں جو مجھے پسند ہیں آج میں وہ شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں کیوں نہیں کنورٹ ہوئے اس کے علاوہ کسی اور گاری پر یا کسی سہزتان پر سب سے پہلے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہزار سی سی کے اندر ای 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 یورو ٹو ٹکنالوجی ریزنیبل ہے میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میں کوئی ریسل نہیں ہوں نہ ہی مجھے بہت تیز چلانے کا شوق ہے تو میرے لیے یہ مور اندر ای 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 نیو تھی میں نے اسے سیٹ بھی بلکل ٹھیک رکھا سٹل ابھی تک یہ بلکل جنون میں میں نے اس کا انجن کو کبھی کوئی اس کا کام نہیں کروایا ہاں مینٹیننس جو منتھلی مینٹیننس ہے یا ضروری مینٹیننس ہے وہ تو چلتی رہتی ہے آئیل چینج گروہ لیا ہے فیلٹر وغیرہ صاف ہو گیا فیلٹر چینج ہو گیا تو یہ مینٹیننس چلتی رہتی ہے تو ایوریج دوسری بات ایوریج پہ آ جاتے ہیں ایوریج بہت اچھی ہے جو یہ موڈل جن دوسروں کے پاس ہیں ان سے کافی حد تک اچھی ایوریج میں ان سے اس سے لے رہا ہوں کہ فوریزم پر ویدن سٹی مجھے یہ ایزیلی بید ایسی چودہ سے پندرہ کلومیٹر کی ایوریج دے رہی ہے اگر لانگ روٹ پہ چلا جاتا ہوں تو میں سترہ سے اٹھارہ کلومیٹر تک ایزیلی اس سے لے لیتا ہوں اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھی ہے ایوریج ہے ایک تھرڈ بات جو مجھے اس کی پسند ہے یہ چھوٹی گاڑی بھی ابھی سے کہہ سکتے ہیں اور بڑی گاڑی بھی کہہ سکتے ہیں ہیچ بیک ہے لیکن میری فیملی کے لحاظ سے جیسے میری فیملی میں میں ہوں میری میسیز ہیں میرے تین بچے ہیں تو ہمارے لیے یہ بلکل ہم بہت زیادہ کمفرٹیبلی اس میں سفر کر سکتے ہیں ایون کے نورڈن ایڈیا تک میں گیا ہوں کراچی تک گیا ہوں مجھے کسی طرح کا اس پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی جہاں تک کچھ دوست یہ بھی کہیں گے جی آپ زیادہ زیادہ کتنے میٹر تک لے ہیں اسے میں ون تھلٹی تک اسے تک لے کے گیا ہوں میں اسے اوپر نہیں گیا نہ ہی مجھے کبھی ضرورت پیش آئی تو میں جب موٹر وے پہ تھا یہ جو سی پیک بن رہا ہے کراچی کی طرف میں وہاں تک جب گیا تھا میں ون تھلٹی تک لے کے گیا بٹ یہ اس سے آگے بھی جا سکتی تھی لیکن میں نہیں گیا میرے نظریک میں اتنی سپیڈ میں چلاتا ہوں کہ میں مجھے خود پر کانفیڈنس ہو کہ میں گاڑی کو روک سکوں تو یعنی چھوٹی گاڑی بھی ہے اور بڑی گاڑی بھی ہے بوٹ سپیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جتنی دفعہ بھی ہمارا آنا جانا ہوا ہے کہیں بھی جیسے فیملی کا ایک سامان ہوتا ہے پورا تو تین چار بیگ میں ایزیلی ایڈجیسٹ اس میں کر لیتا ہوں یعنی بوٹ سپیس بھی ٹھیک ہے ان دوستوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ چھوٹی گاڑی ہو لیکن اندر سے کھلی ہو زبردست چیز ہے یہ کلٹس اندر سے کافی کھلی ہے اب فوری ایمپل میں ویسے اس وقت پیسنجر سیٹ پر ہوں کافی دوست کہتے ہیں آپ ڈرائیونگ دوران ویڈیو بناتے ہیں میں آج ڈرائیونگ نہیں کر رہا میں پیسنجر سیٹ پر ہوں تو میں ایک بات بتاؤں کہ تو اب میں یہ پیسنجر سیٹ پر ہوں میں کئی دفعہ کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میں چھے فٹ کا مرد ہوں اب یہ دیکھ لیں کہ میں بلکل ایزی ہوں یہ دیکھیں میری لیکز بلکل کمفرٹ ٹیبل ہیں مہران پر یا کسی بھی اور جو اس طرح کی ہیچ بیکز میں گاڑیاں ہیں ان میں اتنی سپیس نہیں ہے یعنی وہ اندر سے اتنی کھلی نہیں ہے تو ایک چیز یہ بھی ہے اس کی کہ جو جس وجہ سے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو ایک اور فیچر جو مجھے اس کا پسند ہے ایسی پرفارمنس ایسی پرفارمنس بہت اچھی ہے سخت سردیوں سخت گرمیوں میں بھی مجھے کبھی بھی اس طرح کا فیل نہیں ہوا کہ ایسی کی کولنگ کم ہو یا مجھے کسی طرح کی گرمی فیل ہوئی ہو ہاں ایک بات ہے کہ سے تھوڑا سا یہ آپ پلس پوائنٹ کی طرف نہیں جاتے چلیں یہ مائنس پوائنٹ کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہزار سی سی کے لحاظ سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسی آن ہو تو تھوڑی سی تنگی ہو جاتی ہے اگر اس طرح کا ہو بھی سی تو اگر ایک دو سیکنڈ کے لیے یا پانچ دس سیکنڈ کے لیے اگر بندہ ایسی بند کر بھی لیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ایسی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ایٹ لیسٹ میں فلی سیٹسفائیڈ ہوں اس کی ایسی پرفارمنس ہے انٹیریئر وائز اگر انٹیریئر وائز بات کی جائے انٹیریئر بہت زیادہ آؤٹ کلاس لوک میں نہیں ہے لیکن ڈیسینٹ ہے سیمپل ہے ڈیسینٹ ہے اور اچھا لگتا ہے اس ریج میں ٹھیک ہے اچھا انٹیریئر دیا گیا ہے اتنا زیادہ آکورڈ فیل نہیں ہوتا اندر سے کھلی بھی میں ریڈیو بتا چکا ہوں کہ اندر سے کھلی بھی ٹھیک ہے سیٹے بھی بلکل ٹھیک ہیں اس کی کم فلٹی بر رہ جاتا ہے میں نے کافی لمبے سفر کی ہیں لیکن ایزیلی اتنی زیادہ تھکاوت نہیں ہوتی اگر فوریزم پر آپ ساتھ سو یا آٹھ سو کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں وہ تو ایک تھکاوت ویسے ہونا تو ایک نیچر سی بات ہے لیکن اوبرال اپنی بجٹ رینج کے حساب سے گاڑی کم فرٹیبل ہے ایک اور بات جو سب سے اہم بات تھی میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ویلیو ٹو منی گاڑی ہے میں نے جو اس وقت اماؤٹ لگائی تھی آج اس سے مجھ سے زیادہ اس کے ملتے ہیں جتنے کی میں نے گاڑی لی تھی تو ایٹ منز کے ویلیو ٹو منی ہے گاڑی میرے پیسے محفوظ ہیں میں جب چاہوں مجھے اس وقت بھی بہت اچھی اچھی آفریں لگتی ہیں لیکن میرا بیچ بیچنے کا مون نہیں ہے مجھے اس وقت بھی آفریں بہت اچھی اچھی لگتی ہیں یعنی ویلیو ٹو منی گاڑی ہے میری پیمنٹ سیکیور ہے ایک اور پلس پوائنٹ جو میری نظر کے اندر وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے گاڑی لینا اور گاڑی کو چلانا یہ دو مختلف باتیں ہیں یہ مستقبل بندہ چلاتا بھی رہے پارٹس اویلیوٹی اس کی آؤٹ کلاس ہے کہ پارٹس اویلیوٹی مختلف ورائٹیز ہیں اچھی بھی مل جاتی ہیں سستی بھی مل جاتی ہیں لوگ کوالٹی بھی مل جاتی ہے اچھی بھی مل جاتی ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے یہ سات سالوں میں میں نے سیل نہیں کی اور آگے بھی میرا فیلحال کوئی موڈ نہیں ہے ٹھیک رکھی ہوئی ہے کیونکہ اب جو نیو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے قیمتیں اور ان کی پرائزز آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو اگر میں یہ بیج کے میں کسی نئی کی طرف جاتا ہوں تو اول تو مجھے اس کے لئے بہت زیادہ اور پیسے ملانے پڑیں گے جو میرا فیلحال کوئی موڈ نہیں ہے اور وہ چیز لینے کے بعد کم از کم اس پر میں اس طرح سے اس طرح سیٹسفائی نہیں ہوں گا جس طرح میں اس پر سیٹسفائی ہوں تو میں فیلحال اسی پر ہی ہوں کچھ ٹائم بعد جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو میبی کنوالٹ کر جائیں لیکن فیلحال میرا یہی موڈ ہے یہ کچھ باتیں تھی میں شیئر کی ہیں میں آپ کو اب اپنی گاڑی کا ایک ڈیٹی ایڈی ڈیو بھی دے دیتا ہوں جی تو یہ گاڑی ہے ٹوٹلی ہی الحمدللہ میں نے جینور میں رکھیا میں نے کبھی کوئی ٹچنگ ہوگا بھی نہیں کروائی لکس وائز بھی مجھے پساند ہے یہ گاڑی یہ دروازے پر مجھے ایک سائیڈ سے ہٹ کیا تھا موٹسائیکل والے نے اور ہٹ کرنے کے بعد بھاگ گیا تھا یہ اس وجہ سے ایک ڈینٹ آ گیا تھا اس پر اس کے علاوہ میں نے اس پر کوئی خرچہ نہیں کیا کبھی بھی میں نے اس کی پچھلی شاکس تبدیل کروائی ہیں اور اب میں فیل کر رہا ہوں کہ مجھے فرانٹ شاکس بھی تبدیل کروانی پڑیں گی میں آپ کو بوٹس بھی اسے دکھاتا ہوں اس کی ایزی لی فیملی کا سامان میں اڈجیسٹ کر لیتا ہوں اس میں تین سے چار بیگ ایزی لی آ جاتے ہیں میں سی این جی میں نے اس میں تھی بھی نہیں اور میں نے بھی کبھی نہیں لگوائی ٹوٹلی میں پیٹرول پر ہی ڈرائیو کرتا آیا ہوں شروع سے اسے پہ ایوریج پیاری تھی مجھے ضرورت ہی نہیں فیل ہوئی کبھی اب یہ دونوں بیک سیٹس یہ فرانٹ سیٹس فل بیک پہ ہیں فل بیک کی ہوئی ہیں ایزی لی پانچ اڈالٹس بیٹھ جاتے ہیں ہم جب نورڈن ایڈیاز گئے تھے تو پانچ لوگ ہی تھے اور اس نے بلکل تنگ نہیں کیا مجھے کسی بھی لحاظ سے تو یہ کچھ باتیں تھی کہ جو مجھے کلٹس میں پسند آئی جس وجہ سے میں نے مسلسل اسے سات سے آٹھ سال سے اسے چلا رہا ہوں جو باتیں مجھے پسند نہیں ہیں انشاءالہ اس پر بھی میں ویڈیو بناوں گا بہت جلد آج کی ویڈیو اتنی ہے ویڈیو کیسے لگی ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ